جے شاہ کپ کے حوالے سے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ انڈین کرکٹ بورڈ نے اور اے سی سی کے جو سربراہ ہیں جے شاہ انہوں نے ایک نئی چال چلی ہے چال کیا ہے انہوں نے جناب اکٹھے کر لیا ہے شلنکہ اور بنگلہ دیش کے جو عوضہ داران ہیں کرکٹ بورڈ کے ان کو دعوت دیا بہانہ بنایا یہ ہے کہ انہیں دعوت دی گئی ہے آئی پی ایل کے جو پلی آفز ہیں اور جو فائنل جن کا آغاز آج سے ہونے جا رہا ہے ان کو دیکھنے کے لیے مدو کیا گیا ہے تفصیلات کیا ہیں جی ہاں انڈین پریمیر لیگ کے پلی آفز کا مرحلہ جو ہے وہ آج سے شروع ہو رہا ہے اور اس میں بہت زیادہ شخصیات کو دعوت دی گئی ہے خاص اور پر فائنل کے لیے ڈیگنٹیز جو ہیں ان کو پوری دنیا سے انڈیا میں بلائے گیا ہے تاکہ وہ آ کر فائنل دیکھ سکیں اور یہ بڑی روایت ہے انڈیا کی اور وہ ہمیشہ فائنل کے موقع پر دنیا بھار سے جو سٹار کرکٹرز ہیں سٹار عوضہ دار ہیں بڑے بڑے عوضہ دار ہیں کرکٹ بورڈ کی ان کو مد کیا گیتا ہے اب اس مرتبہ انہوں نے شیلنکا اور بنگلہ دیش کے کرکٹ عوضہ داران کو بھی مدو کر لیا ہے اور اس دوران ان کی مشاورت ہوگی جی ایشیا کپ کے حوالے سے شیلنکا کے جو صدر بنے ابھی حالی میں دوبارہ وہ منتقب ہوئے ہیں شامی سلوہ ہیں ان کو دعوت دامہ بجوائے گیا اور شامی سلوہ نے شیلنکا سے انڈیا کے لیے روانگی سے پہلے وہاں پر میڈیا سے گفتگو بھی کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر وہ آئی پیل کے میچز دیکھیں گے لیک ایشیا کپ کے معاملے کے اوپر بھی ڈسکیشن ہوگی اس بات کی انہوں نے تصدیق کیا جی کہ یہ ڈسکیشن ہوگی اور کیونکہ اب تک ڈیڈڈاگ برقرار ہے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے اس لیے اب ایشیا کپ کے حوالے سے وہاں پر بات چیت ہوگی آئی پیل کے دوران اسی طرح نظم الحسن ہے جی بنگلہ دیش کے کرکٹ بورڈ کے جو سربراہ ہیں ان کو بھی وہاں پر میچ دیکھنے کی دعوت دی گئی ہے تو یہ لوگ وہاں پر ٹرائکا جو ہے وہ کٹھ ہوگا اور کرکٹ بورڈ کے اوپر جو ایک تینوں کی صلاح مشورہ ہے اس کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جیسے بعد ایک ان کی انڈین کرکٹ بورڈ کی میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے جو ان کے خصوصی میٹنگ ہے اس میں بھی یہ مدہ رکھا جائے گا حالانکہ میزبان پاکستان ہے پاکستان سے مشاورت کی جانی چاہیے پاکستان کو بتایا جانا چاہیے لیکن یہ تینوں بورڈ جو ہیں جو اس وقت بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں بڑے سٹیک ہ ہوا ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو یہ مرتبہ پہلے بھی بتایا ہے کہ انڈیا پاکستان آنے سے انکار کر چکا ہے انڈیا کا ہولڈ ہے ایسی سی میں سیکریٹری جو ہیں ان کے بی سی سی آئے کے جے شاہ وہ سربراہ ہیں ایسی سی کے جو فیصلہ کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے شلنکا جو ہے وہ بڑی اس کی خواہش ہے تڑپ رہا ہے ایسی کے انعقاد کے لیے اور بنگلہ دیش نے بھی پہلے اس خواہش کا اظہار کیا تھا چند ہفتے پہلے لیکن ابھی وہ اتنا تینٹینڈر نہیں ہے اس حوالے سے اور شلنکا کی زیادہ خواہش ہے اور شلنکا کے حوالے سے دوسرے بورٹس نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ جی دبائی میں بہت زیادہ گرمی ہوگی اس لیے اس کو شلنکا میں کروانا چاہیے لیکن پاکستان کو اس کے اوپر اطراز ہے کہ وہاں سے گیٹ بنی حاصل نہیں ہو سکتی ہے اور دبائی میں زیادہ گیٹ بنی حاصل ہوگی ہائیبرٹ فارمولی کے طاحت پاکستان میں میچز ہوں گے قدافر سٹیڈیو میں ہوں گے چار میچز کی میز بانی ہوگی اور یہ ساری چیزیں اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں لیکن ڈیولپمنٹ اس وقت کی یہی ہے کہ انڈیا کرکٹ بورٹ جو ہے اس نے اور خاص طور پر جی شاہ جو کہ جن کے فیصلے کی بڑی زیادہ اہمیت ہوگی اور تمام طرح نظریں ان کے اوپر ہیں بورٹس میں بہت زیادہ اس حوالے سے ٹینشن پائی جاتی ہے اور اگلے ہفتے کو ایشا کپ کے لیے بڑا اہم قرار دیا جا رہا ہے آج سے ایشا کپ میں جو مشاورتی عمل ہے وہ شروع ہو جائے گا اس بہانے سے کہ آئی پی ایل کے دوران میچز دیکھنے کے لیے جو تین اہم بورٹ ہے ان کے سربرہان جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہوں گے آئی پی ایل کے دوران اور یہ چیز جو ہے انڈر ڈسکشن ہوگی اور پاکستان بھی منتظر ہے پاکستان کو اس حوالے سے کسی قسم کا بتایا نہیں جائے کہ جی کیا ہونے جا رہا ہے کیا ہوگا اور انڈیا کا جو ہے وہ اب بڑے دل کا مظہرہ کرنا ہوگا اگر انڈیا کرکٹ بورٹ جو ہے وہ بہت بڑا ہے اس کی ایک دنیا میں صح ہے اپنے آپ کو بہت بڑا مانتا ہے تو اس کو بڑے دل کا بھی مظہرہ کرنا چاہیے اور جو دوسرے بورٹ کہہ رہے ہیں چار کہ جی پاکستان میں جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ان کے حوالے سے ایک ایمی کے بلی اچھا فیصلہ کرنا چاہیے اور ہائیبرٹ کو کسی بھی صورت میں ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے جہاں تک وینیو کا مسئلہ ہے کہ جی ہائیبرٹ کے دوسرے محلے کے لیے وینیو کونسا ہوگا اس کے اوپر ضرور مشاورت کرنے چاہیے اور اس کا حصہ پاکستان کو ضرور بنانا چاہیے امید ہے کہ انڈیا جو اب دوسرے بورٹ کے ساتھ مل کر ایک پلاننگ کرنے جا رہا ہے ان کو بلا لیا ہے دوسرے بنگلہ دیش کو شیلنکا کو اور اب امید یہی کی جاتی ہے کہ ایک پوزیٹیف اپروش کے ساتھ یہ تینوں بورٹ فیصلہ کریں گے اور ایشا کب جو اس وقت سٹیک پر لگا ہوا ہے اس کیوں بچایا جائے گا تاکہ ورلڈ کب سے پہلے تمام ٹیموں کو ون ڈی فارمیٹ کھل کر تیاری کا اچھا موقع مل سکے موسیقی